اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حرف کسے کہتے ہیں حرف کتنے طرح کے ہوتے ہیں حروف کی قسمیں علف مقصورہ علف مامدودہ نون ظاہر نون غنہ اس کے ساتھ ہی ہائے ملفوزی ہائے مختفی اور یائے معروف اور یائے مجہود سے متعلق آج کے اس ویڈیو میں ہم طویل گفتگو کرنے والے ہیں تو دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک بنے رہیں آئیے دوستوں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والے ایسے ہی بہترین ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستوں حرف کسی زبان کی سبسے چھوٹی اکائی کو حرف کہتے ہیں دوستوں حرف دراصل آواز کی علامت کو کہتے ہیں یعنی آواز کی جو علامت ہوتی ہے اسے ہم لوگ حرف کہتے ہیں دوسرے لفظوں کے مجموعوں کو حروف تہجی کہا جاتا ہے اردو میں حروف تہجی دو طرح کے ہیں پہلا مفرد اور دوسرا مرقب دوستوں یہاں پہ دو ٹرم میں استعمال ہوا ہے مفرد اور مرقب مفرد سے مراد جو واحد ہو یعنی جو اکیلہ ہو اور مرقب سے مراد جو دو حرف کو ملا کر بنتا ہو تو دوستوں مفرد حروف تہجی مندرجہ زیل ہیں مفرد حروف تہجی جو ہیں وہ کل چھتیس ہوتے ہیں علف بے پے تے ٹے سے جیم چے ہے خے دال ڈال زال رے اڑے زے زے سین شین سواد زواد تو زو آین غین فے قاف کاف گاف لام می نو واو ہے ی اور یا دوستوں یہ کل ہے چھتیس اور مرقب حروف مندرجہ زیل یہ ہوتے ہیں کل پندرہ جو ہندی کے لفظ ہوتے ہیں تو ان کو بنانے کے لئے ہم جیسے بہو سے بہو بنانا ہے تو بہو کے بعد کیا کرتے ہیں دوچاسمی لگا کے بہو بناتے ہیں اسی طرف بہو کے بعد فو دوستوں اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو اگر ہندی ورڈ مالا یاد ہے تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ گو کے بعد خو آتا ہے تو گو سے گو سے گو آتا ہے گو کے بعد تو گاف لے لیں گے اور دوچاسمی ہی لگا دیں گے تو گھ ہو جائے گا اسی طرح سے ان پندرہ مرقب حرف کو بنا سکتے ہیں دوستوں حروف کی قسموں کے اگر ہم بات کریں تو تلفز کے اعتبار سے مندرجہ زیل حروف کی قسمیں ہیں ان کے قسموں کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آرہا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اس سے ہمارا حوصلہ افضائی ہوتا ہے الیف کی دو قسمیں ہیں پہلے کا نام ہے الیف مقصورہ الیف مقصورہ سے مراد ہے وہ الیف جس کی آواز سادہ ہوتی ہے جیسے عدب بال ہوا اساتزہ انسان اس جو ہے یعنی جس الیف پر زبر زیر پیش ہوتا ہے اسے ہم لوگ الیف مقصورہ کے نام سے جانتے ہیں اور جس الیف پر مد ہوتا ہے کہہ سکتے جس الیف پر مد کی علامت ہوتی ہے اسے مد کہتے ہیں اور دوستوں اس کو کھیچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے آم آن آگ آج آدم الیف ممد زیادہ تر لفظ کے شروع میں ہی آتا ہے لیکن عربی کے کچھ الفاظ کے درمیان بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے مول قرآن وغیرہ دوستو اب بات کرتے ہیں نون کی نون کی قسموں کے اگر بارے میں بات کریں تو نون کی دو قسمیں ہیں نون زاہر اور نون گنہ دوستو نون زاہر سے مراد آپ لفظ سے بھی اس کا مطلب نکال سکتے ہیں کہ وہ نون جس کا تلفظ بلکل زاہر اور ایا ہو جیسے جان پان دھان نمک انصاف وغیرہ دوستو نون گنہ اس کی آواز ناک سے نکلتی ہے جیسے آنگن پتنگ پلنگ لیکن یہ نون جب لفظ کے آخر میں آئے تو اس پر نکتہ نہیں ہوتا جیسے کہاں نہ جہاں نہیں دوستو یہ بہت ہی کومن سا سوال ہے لیکن جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا تو آپ یہ غلط کر دیں گے اور ایک نمبر جو ہے آپ کٹ جائے گا تو ایسے غلطی آپ نہ کریں اور ہم کرنے بھی نہیں دیں گے دوستو اب بات کرتے ہیں واؤ سے متعلق واؤ کی تین قسمیں ہوتی ہیں واؤ معروف واؤ مجہول اور واؤ مادول واؤ معروف یہ واؤ کھینج کر پڑھی جاتی ہے اور اس پر الٹا پیش کی علامت ہوتی ہے جیسے خوب بو سو نور ہور وغیرہ یعنی جس واؤ کو کھینج کر پڑھی جائے یا پڑھا جائے اسے ہم لوگ بولیں گے واؤ معروف اب واؤ مجہول کسے کہتے ہیں دوستوں واؤ مجہول جسے کھینج کر نہیں پڑھا جائے اسے واؤ مجہول کہتے ہیں یعنی جس واؤ کو کھینج کر پڑھا جائے وہ ہے واؤ معروف اور جس کو کھینج کر نہ پڑھا جائے وہ ہے واؤ مجہول for example مول اوس شور یعنی اس واؤ کو کھینج کی نہیں پڑھ رہے جیسے ہم نے واؤ معروف میں پڑھا نور اور اس میں کیا ہے چور چور واؤ کو کھینج نہیں رہے تو یہ مجہول دوستوں واؤ کی جو تیسری قسم ہے یعنی واؤ مادولہ تو آپ یہ جانیں کہ مادولہ سے مراد ایسی واؤ جو لکھی تو جاتی ہو لیکن پڑھ ہی نہ جاتی ہو اسے ہم لوگ واؤ مادولہ کہتے ہیں جو لکھی تو جاتی ہو لیکن تلفظ میں نہیں آتی ہے جیسے خواب خواب یہاں پہ واؤ لکھا ہوا ہے خواب لیکن ہم اس کا تلفظ کیسے کریں خواب تو واؤ جو لکھی جاتی پڑھ نہیں جاتی ہے وہ ются مادولہ ایسی واؤ جو لکھی بھی جاتی ہے لیکن کھیج کر نہیں پڑھ جاتی ہے وہ مجھور اور ایسی واؤ جو لکھی جاتی ہے اور کھیج کر پڑھ جاتی ہے وہ ہوتی ہے واؤ معروف دوستو امید ہے کہ واعو کی دوستوں ہے کی دو قسمیں ہیں پہلا ہائے ملفوزی ملفوزی یعنی جو تلفز میں آئے ہائے ملفوزی نام سے ہی آپ ظاہر ہو رہا ہوگا کہ جو تلفز میں آئے کہہ سکتے ہیں کہ جس کا تلفز کیا جاتا ہے جیسے گناہ پناہ سیاہ وغیرہ دوستوں ہے کی دوسری قسم جو ہے ہائے مختفی اس کی آواز علف کی طرح معلوم ہوتی ہے جیسے بندہ گندہ رشتہ قصہ حصہ لہجہ مردہ شعبہ کوہنا وغیرہ دوستوں آخر میں آج کے اس ویڈیو کے آخر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں یو کی دو قسمیں ہیں یو کی قسموں سے متعلق تو دوستو یائے معروف اور یائے مجہول جیسا کہ واو معروف اور واو مجہول تھا اسی کی طرز پہ ہے یائے معروف اور یائے مجہول دوستو یائے معروف اس میں یو کا تلفز کھیج کر کیا جاتا ہے آپ کو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ واو معروف میں واو کا تلفز کھیج کر کیا جاتا تھا جیسے نور اسی طرح یائے معروف میں بھی یک کا تلفز جو ہے وہ کھیج کر کیا جائے گا جیسے پانی روٹی گھاٹی جیت امیر غریب وغیرہ دوستو ہم نے واو کے قسموں کے جب بات کی تو وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا واو مجہول واو مجہول جس کو کھیج کر نہ پڑھا جائے تو اسی طرح یائے معروف میں بھی یو کو کھیج کر نہیں پڑھیں گے اس کی آواز سادہ ہوتی ہے جیسے گوہرے پہرے چہرے ایک ریل کھیج جیل وغیرہ اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ یائے مجہول میں آئیں گے اور جو یو کھیج کر پڑھی جائے گی وہ یائے معروف میں آئے گی دوستو جب کسی لفظ کے درمیان یائے معروف آتی ہے تو اس کی پہچان کے لیے اس کے نیچے کھڑی زیر کی علامت دے دی جاتی ہے تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ جو ہے یائے معروف ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایراب سے متعلق تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ ابھی بہت جلد 31 جنوری کو اردو انوادک کا امتحان ہونے والا ہے اور اس کے ایک مہینے بعد 28 فروری کو اردو سہائق انوادک کا بھی امتحان ہونے والا ہے یارا موسیقی